بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گوندل میچ ختم نہیں ہوا میچ شروع ہوا ہے عمران خان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری گین تک میچ کو لڑنا جانتے ہیں اور جیتنا جانتے ہیں تو اب صدر عارف علوی نے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیا ہے اور ڈاکٹر عارف علوی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ دانتوں کے ڈاکٹرز جنجن کم ڈینٹسٹ کہتے ہیں دندان ساز کہتے ہیں تو وہ جو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دانت کھٹے کریں گے اور بتائیں گے کہ میچ کیسے ہوتا ہے بہت ملاقاتیں ہوئی بہت کچھ ہوا آج ایک ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر سے جو صدر عارف علوی اور وزیر قانون کے درمیان ہوئی تھی اور اس ملاقات کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ایلامیہ جو ایوان صدر سے آیا تھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ سے بتایا گیا تھا کہ صدر مملکت سے نگران وفاقی وزیر قانون کی ملاقات ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی صدر مملکت سے نگران وزیر قانون کی ملاقات ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مصبت ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر الیکشن کی تاریخ دینے والے ہیں اور اب جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ کچھ جو بڑے جید قسم کے صحافی ہیں ان نے ٹویٹر کے اوپر لکھنا شروع کیا کہ ان کے ریلائیبل سورسز بتا رہے ہیں کہ صدر کسی بھی وقت الیکشن تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں اس کے فوراً بعد پاکستان کی جو ٹی وی سکرینز ہیں ان کے اوپر ایک ماتم شروع ہو گیا اور تمام ٹی وی سکرینز کے اوپر ایک ہی طرح کے خبر تھی ٹکرز سے جو چلائے گئے ذرائع سے اور کموں بیس تمام ہی چینلز کے اوپر جو ہے مثال کے دور پر قبلہ حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے جیو کی اوپر سما کی اوپر اے آر وائی کی اوپر دنیا نیوز کی اوپر انہوں نے قانون کی رائے دی اسی طرح سے سید محمد علی جو ہیں تجزیہ کار ہیں وہ ہر چینلز کے اوپر گئے اور سب چینلز کے اوپر ایک ہی رائے لی اور اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے کیا لکھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہر ٹی وی چینلز کے اوپر یہی ٹکر چلائے گئے یہی تجزیہ کار تھے اور تمام ٹی وی چینلز نے باقاعدہ طور پر اس بات کی مخالفت کی کہ صدر کو الیکشن کی تاریخ نہیں دینی چاہیے ذرا پڑھئے لکھا گیا جی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دیے جانے کا امکان آگے کیا لکھا آگے لکھا کہ الیکشن کی تاریخ دے کر سیاسی حجان پیدا کرنے کا امکان آگے ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا وزارت قانون کی رائے ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا کام ہے صدر مملکت کی وزار قانون سے ملاقات میں الیکشن تاریخ کے اعلان پر بات ہوئی اس کے بعد غریدہ فاروقی نصر اللہ ملک اور بہت سارے لوگ میدان میں اتارے گئے جنہوں نے یہ فرمایا عبوری صدر پھر بتایا سبق دو سونے والے صدر مجھے یہ آئین میں نکال کے دے دیجئے جہاں پہ عبوری صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ سبق دو سونے والے صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا کہیں پہ آئین نے صدر کے اختیارات سلب کرنے کنٹرول کرنے ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کوئی ایک آرٹیکل بھی موجود ہے تو بتائیے اب اندازہ کیجئے اس کے فوراں بعد صدر کی الیکشن کی تاریخ کو معیشت کے ساتھ جوڑا گیا جیسے غریدہ فاروقی جیسے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ دیکھئے معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے اور پھر صدر کے خلاف ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ ایک مہم چلائے جا رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو معیشت جس کو آپ بہتر کہہ رہے ہیں یہ معیشت ہے تو پھر بری معیشت کیا ہوتی ہے اگر پاکستان کی موجودہ معیشت جو ہے وہ بہت اچھی معیشت ہے اس کے فوراں بعد ہوا کیا کہ اتا تارڈ کو بلایا گیا یا لایا گیا پتہ نہیں کیا ہے اتا تارڈ صاحب آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کو یہ فکر ہے کہ ملک کو غیر مستحکم کیسے کیا جائے پھر انہوں نے بتایا نو ستمبر کے بعد آرے فلوی عبوری صدر ہیں یہ جو عبوری کا لفظ ہے پھر غریدہ فاروقی نے استعمال کیا نشواللہ ملک صاحب نے استعمال کیا باقی سب لوگوں نے جو آپ کو الیکشن کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں اچھا اتا تارڈ نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر کسی صورت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اتا تارڈ کو کوریج دی گئی اتا تارڈ کی کوریج کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے مریم جو آرنگ زیب ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر آرے فلوی صدارتی مدد پوری ہونے پر اہوانِ صدر خالی کرنے کی تاریخ دیں اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی آئی سیکٹری ایٹ منتقل ہو جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسی سیاسی جماعت ہے جو اس وقت الیکشن کے نام سے چیخیں مار رہی ہیں جو ڈر رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلم لیگ نون جو کل جبے لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ بلاول بھوٹو زرداری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروا دیں ہم ان کے گلے میں باہیں ڈال کے کہیں گے ہم الیکشن کے لیے تاریخ ہیں تیار ہیں اب جب صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے لگے ہیں اور تو پھر آپ کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور خیر مقدم کا مطلب یہ ہے آپ کہہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن اس دوران ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے بحاف کے اوپر خط لکھا صدر پاکستان کو اور ان کو بتایا کہ دستور کا آرٹیکل 48.5 صدر کی جانب سے قومی اسیمبلی کی تحریل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے نقاط کے لیے نو ویروس کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تائین کا پابند کرتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بازابطہ طور پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے انتخابات کی تاریخ کے فوری اعلان کا مطالبہ کیا اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ آپ الیکشن کے تاریخ چلیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا نیر بخاری سمیت پیپس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی رہی کہ صدر پاکستان کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے آپ کسی آزاد میں حافظ دیسان صاحب کی بات نہیں کر رہا سید محمد علی جیسے تجزیہ کاروں کی بات نہیں کر رہا کسی آزاد تجزیہ کار جو واقعاً تحریک انصاف کا مخالف ہو لیکن آئین اور قانون کے ساتھ کڑا ہوتا اس سے جا کے پوچھئے کہ کیا صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے اب رہی بات ایکٹ کی ایک لوگ کہتے ہیں کہ آرے فلوی نے دستخط کیوں کیے میں نے اس کو پر ریسرچ کی میرا بھی یہ خیال تھا تو معلوم یہ پڑا کہ جب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے اوپر دستخط ہوئے تو ڈاکٹر آرے فلوی اس وقت سعودی عرب میں حج کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور قائم مقام جو اس وقت صدر تھے چیرمن سینٹ جو ہیں اس وقت وہ اس وقت سنجرانی صاحب وہ صادق سنجرانی نے بطورے قائم مقام صدر دستخط کیے تھے اور ڈاکٹر آرے فلوی نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مثال کے دور پہ میں نے سورا ملک کی ٹویٹ پڑھ کے سورا دیتا ہوں کہتا جی عبوری صدر آرے فلوی پہلے تو عبوری صدر ہوتا نہیں ہے عبوری صدر آرے فلوی سیاسی بہران پیدا کرنے پہ تلگے ہیں یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ الیکشن کی تاریخ کے ساتھ بہران آتا ہے بٹرین دشمنوں کی مثالیں دونا آپ کو تو وہاں پہ جب بہران آتا ہے تو عوام سے رجوع کیا جاتا ہے اب میں پھر جملہ سخت کہہ دوں گا کہ جو قانون کی عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں جو قانون کی عدالت سے مفرور ہیں جو قانون کی عدالت سے اشتہاری ہیں وہ اب عوام کی عدالت سے بھاگنا چاہتے ہیں آخر کب تک بھاگیں گے پاکستان کی عوام آپ سے بدلہ لے گی کس بات کا چھے فیصد کے اوپر ترقی کرتی حکومت گرانے کا اس بات کا کہ آپ نے کہا تھا آپ معیشہ ٹھیک کریں گے آپ نے تین سو سے اوپر جو ہے ڈالر تین سو سے اوپر پیٹرل بجلی کی قیمتیں آپ لوگوں کو قد تک بھاگیں گے ایک پیر ان کو موقع دیں وہ ٹھپا لگا کہ آپ نے گلگت کا الیکشن دیکھا آپ نے حویلیہ کے الیکشن دیکھا مرثرہ کے الیکشن دیکھا آپ تحریک انصاف کے چیرمن کو جیل میں رکھیں الیکشن گرمائے صرف آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگوں کا موڈ اس وقت ہے کیا اچھا مسورہ ملک کہتے ہیں صدر کے پاس اب انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں مگر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ہم دردیاں درکار ہیں ملکی معیشہ تباہ ہو جائے چوروں کے خلاف جاری آپریشن رک جائے مگر کسی کو خوش تک کرنا نہیں صدر اگر ان کو اختیار نہیں ہے سارے عرصے کے دوران چینی میں سے کس نے پیسے کمائے ہیں آپ بتائیے وہ جو کلین چٹ لے کے لندن چلے گئے ہیں ان سے جواب تلوی نہیں ہے وہ نیپ کی طرح میم کی اوپر آپ کو نہیں ہے تو قوم کو بے وکوف مت بنائیے اس وقت جو پاکستان کے میڈیا کی اوپر جو پوری کی پوری مہم ہے اور میں آپ کو بتاؤں دھڑا دھڑ ہنگامی اجلاس بلائے جا رہے ہیں جیسے یہ خبر آئی کہ صدر اعلان کرنے والے ہیں تو اس کے فوراں بعد وزیراعظم ہاؤس کے اندر اس وقت بھی ایک ہنگامی اجلاس چل رہا ہے اور اس ہنگامی اجلاس کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر صدر تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال اختیار کی جائے کیونکہ جو وزارت قانون ہے اس نے تو صدر کے خط کا جواب دے کے بھی بتا دیا تھا اور وزارت قانون کی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نگران حکومت اپنی رائے دے رہی ہے صدر کو کہ آپ الیکشن کی تاریخ اعلان نہیں کر سکتے جو نگران حکومت آئی ہی الیکشن کربانے کے لیے تو جناب آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے اب تو جسس بندیال ویسے بھی ریٹائر ہونے والے ہیں اور جسس بندیال کے بعد جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس چلے جائیں جسس قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں فل کورٹ بنائیں فل کورٹ بنا کے جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہے تھے ان کی عدالت کہ الیکشن ضروری نہیں ہے نوی روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے میرے خیال سے مسئلہ کا حل ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی اوبارڈ ڈالیں آپ ادھر رکھے لیں آپ بندیال کی عدالت سے نہ لیں آپ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے آپ فیصلہ لے لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اس وقت ایوان صدرت سے کہا جارے جی ہم مشاورت ابھی کر رہے ہیں انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے لیکن جو بھی ہے چیخیں بتا رہی ہیں کہ کام ہونے والا ہے اپنا بہت شاہر خیال لکھئے گا خدا حافظ